کہ اگر ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے اتنی بڑا ملک ہے اور جو ابھی آلات ہو گئے ہیں آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا افغانستان میں کنٹول چاہتا ہے اور اس نے این ایکس کر لیا ہے کشمیر کو اور ہم سب معاملات دیکھیں اس طرح حل نہیں ہوں گے جب پرائیم منسٹر صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم تب انڈیا کے ساتھ بیٹھیں گے جب وہ یہ واپس لے گئے اقدام بھائی وہ واپس لینے کے لیے بات ہی نہیں ہے آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں ہم کیا کریں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہم ٹریڈ بھی انڈیا سے میں ازا بزنس مین آپ کو بڑے اتھارٹیز یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نقصان کر رہے ہیں نقصان ان کو نہیں ہو رہا انڈیا کو کہ آپ ٹریڈ بند کر دیں گے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں میرے دوست سر یہ تو بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی دیکھئے میں کہہ سر دیکھیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آٹ کیا ہے ہماری جب بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے کشمیر کو یا بھارت کو لے کر تو ہ اپنی تاریخ اور سنیری تاریخ محمد بن قاسم سے لے کر اور وہ یہاں تک آتے ہیں اور بات ختم لگنی اس کے اوپر تو ڈسکشن ہی نہیں ہوا کہ بھارت کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ وہ ہمیں ٹیلی فون کرتے نہیں ہیں پرائیم منسٹر صاحب پہلے دو بار ان کے پرائیم منسٹر یہاں آئے تو اس کو بھی ہم تنقید کر رہے ہیں اگر ہم بیٹھیں گے نہیں مجھے بتا دیئے کسی کے بعد کوئی حل ہے یہ بات کر ل نا بہت اچھا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملک تو دستور آگے بڑھے وہاں فرن انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے یہاں کوئی بار کا ملک ہی نہیں آ رہا کوئی پیسہ نہیں لے کے آ رہا آئی ایم ایف ہم سے خوش نہیں ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا ہم ریویو کریں گے تین مہینے بعد ایف ایٹی ایف روز ہمیں یقین دیانی کر رہی آتی ہے ایف ایٹی ایف میں ہم موجود ہیں وہ ہم گریے لسٹ میں ہیں تو مجھے یہ بتائیے ہم ا جنائے صرف اگر رہیں گی کہ ہم ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم خود نہیں ٹیلی فون کریں گے اتنے بڑے ملک کے ساتھ مجھے بتائیے کہ کون سی لیڈرشپ ہے اپنے ملک کو آپ کہاں پہنچا رہے ہیں ہم انیس سو نوے میں انڈیا سے چار گناہ انڈیا ہم سے چار گناہ تھا آج وہ ساڑھے دس گناہ ہو گیا ہے آج جب ویٹنام تیس سال پہلے وہ اس نے اپنی آزادی لی ان سے جنگ سے وہ نکلے تو آج وہ آج وہ ساڑھے پانچ گنا ہو گی یہ اکانومی آہ سو کا ساڑھے پانچ سو ہو گیا ہے تیس سال میں انڈیا ڈھائی سو ہو گیا ہے سو کا بنگلہ دیش سو کا ڈھائی سو ہو گیا ہے ہم ایک سو ساڑھے تک پہنچیں ہم اپنی آناوں کے پیچھے اپنے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں ہماری لوگوں کا عوام کا کیا حالت ہے آپ اپنی اکانومی کو کیا آپ نے لوگوں کو ان کا خیال نہیں ہم نے کرنا ہم نے اپنی ہم نے بلکل اپنے ملک کے مفاد میں سوچنا ہے اور میں یہ نہیں کہتا ہم ڈائلاغ آپس میں پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ طور پر دماغ جو ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹیجی یہاں ڈسکس ہونے جائے جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو حکومت یہ کہے گی کہ مودی کا یار نواز شریف ہے ساڑھی ان کے گھر آئی تھی عام انہوں نے بھیجے تھے نواز شریف کی سالگرہ پر مودی گھر آیا تھا مبارک بات دینے یہ کہیں گے وہ آپ کو تانے دیں گے آپ یہاں سے بات شروع کریں گے کہ جناب امریکہ گیا تھا عمران خان یہ امریکہ کو سعودہ کر کے کشمیر کا تو یہ واپس آگئے ہیں یعنی یہ تو آپ کی ڈیبیٹ ہوگی آپ نے بات کرنی اس پہ ہے آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے